بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا چٹہ سبب پر جھوٹے آدمی ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گورہ حافظہ نباشت اس کا مطلب یہ ہے کہ دروغ گورہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے دروغ گورہ حافظہ نباشت اس کا حافظہ نہیں ہوتا یا ان کے بات سمجھ میں نہیں آتے دروغ گورہ حافظہ نباشت یہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا مگر آقل یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کا بنج بے اپار نہیں کر سکتا یعنی بنج بے اپار کا معنی ہے کہ خرید و فروغ یعنی جب آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا تو جھوٹ کو بات کو ملا جلا کر اور بات کو ملمہ کر کے پیش نہیں کر سکتا یعنی جھوٹ کے پروخ نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا یعنی جو پھر دروغ کو ترق نہیں دے سکتا دروغ کو لوگ کے سامنے دروغ گوئی جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا دونوں میں جوٹ اور حافظہ میں ایک تعلق جوٹ اور حافظہ میں ایک تعلق دونوں کا باہم ربط ہے کنیکشن حافظہ ایسی قوت ہے جس کو افلاتون نے تمام قوائی عقلیہ قوائی عقلیہ عقل کی تمام قوتی طاقتی دیوتا کہا ہے بگوان کہا ہے ان کا رئیس ہے ان کا بادشاہ ہے دیوتا دیوتا تو بگوان کو کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ایسی قوت لوگ کی تصور کنسٹ میں جب دیوتا ان لوگ جب تصور کرتے ہیں تو دیوتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ایک ایسی شخصیت جس میں بہت ساری قوتی یکی جاہو آکڑتے ہو اس کو دیوتا کہا جاتا ہے یعنی تمام ملکاتی نفسانی نفس کی جو عادت ہے کا رئیس ہے بادشاہ ہے اور سب اس کے خادم ہیں اہل فرانس کو جب کسی کو پرلی درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے یعنی کہ آدمی پرلی درجے کا کودن ہے نکمہ ہے سیئے تو پھر اہل فرانس ان کے بعد تو اس کو کہتے کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا وہ آدمی حافظہ نہیں رکھتا اس کا حافظہ نہیں ہے تو اہل فرانس سے کہتے حافظہ کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنی وعدی یاد نہیں رکھتے اور باتی بول جاتا ہے ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہو کیسی دلچسپ ہو اس سے دل پھر جاتا ہے دل بر جاتا ہے ایک ہی کتاب خواہ کتنے دفعہ پڑے ہو وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے ایک چیز کو خواہ کتنے دفعہ دیکھا ہو وہ اس کو انو کے معلوم ہوتی ہے یعنی اگر آدمی کا حافظہ نو تو پھر ایسا ہوتا ہے اب سنو کہ ایک جھوٹی تو ہوتے ہیں کہ یہاں سے جھوٹوں کے اقسام کو بیان کرتے ہیں تین قسموں کے طرف دیوائیت کرتے ہیں جھوٹے آدمی کو ایک جھوٹی تو ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنی صدق دل سے اس کو سچا جانتے ہیں یعنی دل سے وہ سچا جانتے ہیں بات تو جھوٹ ہوتے ہیں حقیقت میں لیکن دل سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے دوسرے وہ جھوٹی ہے کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں یعنی بات بھی جھوٹ کہتے ہیں اور دل میں بھی جھوٹ جانتے ہیں لیکن اس کی ریزن کیا ہوتے ہیں پھر اس کے جوٹ بولنے کا کیا فائدہ اور وجہ یہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اول لوگ اس کو ست جانے یعنی لوگ کو یعنی لوگ کو یہ شو کرنے کے لیے کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائے لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں جوٹ بولتے ہیں ہم آگے اسی قسم کی جوٹوں کا ذکر کرتے ہیں ان جوٹوں کی بھی یعنی ان جوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں یعنی ایسے قسم کی جو جھوٹے ہیں کہ جو دل میں اپنے آپ کو جھوٹ مانتے ہیں اور لوگ کو شکرنے کے لئے لوگ کے ظاہر ہو سچ کہہ رہے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے کہ اپنی دماغ سے جھوٹی بات کو سر سے پاو تک تراش کر یعنی کانڈ چانڈ کر اجاد اور اختراع کرے اپنے طرف سے اجاد کرے یعنی پوری مکمل ان کے جو بات ہوتے ہیں وہ جھوٹ مبنی ہوتے ہیں دوسری قسم اس کے ہے کہ بلکل اپنے طرف سے دروگوئی نہ کرے جھوٹ بات کو اجاد نہ کرے بلکہ ایک سچی حکایت کا بیس یعنی جو شکل صورتیں بدل کر اپنی خیال کی موافق بدل بدل کر اس طرح بیان کرے کہ وہ جھوٹ ہو جائے ایک سچی حکایتیں سچی باتیں سچی حدیثیں اس کے ایسے انداز میں بیان کریں اور بدل بدل کر اس میں ملا کر ایسے پیش کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے اس صورت میں مشکلیں کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے ہیں یہ مشکلیں کہ یہ پھر مشکل ان کا جھوٹ چھپا رہے ہیں لوگوں سے اور کسی نے کسی دن ان کا بانٹا نہ پوٹ جائے اور کسی کے ان کا بانٹا ان کا راز ظاہر نہ ہو لوگوں پہ پوٹ نہ جائے لوگوں پہ ظاہر نہ ہو اس لیے کہ جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنا یعنی اس کی بنیاد بیسک راستی پر ہے کس پر ہے راستی کا مطلب ہے امانداری پر ہے یعنی شروع شروع میں تو کیا تھا سچ تھا انہوں نے ادھر ادھر گمہ گمہ کر لوگ کے سامنے جھوٹ پیش کیا اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ان کی اختراغی جھوٹ سے پڑی ہے قائد آئی ہے پھر کیا ہے انہوں نے جو جھوٹ آدمی ایک سچ ہوتے ہیں اور ایک جھوٹ انہوں نے کی بنیاد بات تو سچی تھی حکایت تو سچی تھی لیکن انہوں نے سچی بنیاد پر انہوں نے جھوٹ کو دوسرے بات کو ان کے ساتھ ملا کر انہوں نے جھوٹ پیش کیا تو اصل میں تو بات سچی تھی اور قائدہ ہے کہ سچ کی برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی ایک طرف سچ ہے ایک طرف دو جھوٹ تو جو سچ ہے اس کی جو بیسک کے ہو تو مضبوط ہو سکتے لیکن جو جھوٹ ہے اس کی برابر جھوٹ کی بنیاد ہو کے وہ مستحکم نہیں ہو سکتے اس لئے ضرور ہے کہ ان کی دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے یعنی پھر یہ بات ضرور ہے کہ ان کے دروغ کی مقابلے میں راستی امانداری اپنا فروغ یعنی ترقی دکھائے اور جس سچ پر جھوٹ ملمہ چڑھایا ہے یعنی جو سچی بات ہے اور جھوٹ کا ملمہ اور جھوٹ کا لبارہ چڑھایا ہے اس کے قلع کل جائے یعنی اس کے حقیقت کل جائے اور وہی راستی جو ان کی دل یعنی وہی امانداری جو ان کی دل کے اندر دور رہی ہے ان کی ذہن سے اس اختراب جھوٹ کو بلا دے دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو انہی سیرے سے گڑھا کر یعنی گڑھ کر اخترا کرتے ہیں یعنی جھوٹی شروعی سے جھوٹی بات کو گلتے ہیں اس کی متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کری یعنی اس سے لڑائی کری پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا اس لباس اس کا لباس اتار کر اثر حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا یعنی سچ کو جھوٹ کا لباس پہنایا تھا تو اگر جھوٹ کو ہم ہٹائے تو سچ کو دیکھنا کیا تھا مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلہ بنایا ہے دوسری صورت میں تو شروعی سے بنیادی سے شروعی سے جھوٹ کا ایک پتلہ مجسمہ بنایا ہے یہاں جھوٹ کے پکڑ جانے کی پکڑ جانے کا خوب کم ہے مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظی میں اس پتلی کی بنانے کی ترقیب خوب جان نشین نہیں ہے یعنی اگر انہیں جھوٹ تو بنائے لیکن اس کو خود مستحضر نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا تو ذہن سے نکل جائے گی پھر قلی کل جائے گی پھر اس کے حقیقت لوگوں پہ کیا آشکارہ ہو جائے گی تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوگئے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے ہیں ایک معاملے میں ایک شرح سے کچھ کہہ دیتے ہیں اس کے جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں دونوں کو بات کیا جوٹ بتا دیتے ہیں لیکن ایک انداز میں اور دوسروں کو بیس بدل کر دوسرے انداز ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی ایمان اور صداقت کے ساتھ کوئی بات قائم نہیں ہوتی فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی مرضی کی معافی باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دے یعنی لوگ کو خوش کرنے کے لئے بس ادھر ادھر بات میں لاجلا کی پیش کرتے ہیں ایسے باتوں کی کرنے سے وہ اپنا نام سلحکل لگتے ہیں ان کے ہم سلحکل کا مطلب ہے کہ ہم سب کے ساتھ دوستے رکھتے ہیں ہم سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی پہر کرتے ہیں اگر کشیز ان کے ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتی کسی کیسی فریب اور دغا سے بری ہوئی ہے جس کا نام انہیں نے سلحکل لگتا ہے وہ سراسر نفاق ہے منافقت ہے جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے مختلف اوقات میں مختلف پر آئے ہو یعنی طریقے میں اظہار ارائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کی دل میں کچھ نہیں ہوتی تو انہیں سب کا یاد رکھنے حافظی کے قدرت سے باہر ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بول جاتے ہیں جو انہیں نے کہا ہے پہلے تو وہ بول جاتا ہے اور اس کے حقیقت کل جاتے ہیں اسی معنی کو کہا کرتا ہے یعنی اسی معنی کو کہا کرتا کہا کرتے ہیں کہ دروہ گورہ حافظہ نباشت کہ جوٹ آدمی کا جوٹ آدمی کو اپنی بات یاد نہیں رکھتے اور اس کا جو حافظہ وہ نہیں ہوتا سیدھی ساری سچے باتوں میں جوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کے مارے ہوئی برائی نہیں ہے ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے رشتہ داری ہے وہ فقط نتق کی سبب سے ہے جب اس نتق میں کذب شامل ہو دروہ گوئی تو انسان کے باہم تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو پسات سے حالی ہو جن قومے میں جوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو یعنی جوٹ جوٹ بولتے تو سب برائی ان میں جڑ پکڑ گئے یہ جوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے یعنی پھر یہ جوٹ جو ہے آگ سے اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے اکثر ماں باپ اپنی بچوں کو ان کے معصوم خطاؤ پر اور بے باق شوخی اور شرارتوں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں مگر وہ یہ یاد رکھے کہ بچوں کے صرف ان دو قصور یعنی دو کمیوں اور کتاہیوں پر سزا دینے چاہیے ایک جوٹ پر اور دوسری سرکشی پر یعنی دو کیا ہے جو قصور ہے جب تک ان کو ان دونوں برائیوں سے ان کو نوچ اٹھائے یعنی ان کو ان سے نجات نہ دلائے سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائے اگر جوٹ کا چسکہ اس عمر میں زبان کو لگی یعنی جوٹ کا مزہ اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑے گا اور پھر ان کو مزہ آئے گا اور اڑائے گا جو مو پہ آئے گا لوگ کے سامنے پیش کر گیا بعض بلی مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں یعنی اچھی لوگ کو کہ جوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کی پیچھ لگی ہوتے ہیں اپنی بعض اپنی تشخص و تعالی اپنی جو پرسنالٹی ہے اور تعالی اور بڑائی کی داستانی نصر میں ایسی ہی گڑا کرتے ہیں یعنی گڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشار میں جوٹا مضمون گانتا ہے لکھتا ہے اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کی بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی جوٹ نہیں بولتے ہیں مگر جہاں ان کو کچھ پیدا ہو تو پھر وہ بھی جوٹ بول دیتے ہیں یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور پیشاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح سب طرح بلی مانس ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر اپنی پیشاہ میں اپنی پیدی کے لئے جوٹ بولتے ہیں مثلا دکاندار چیزوں کا باو جوٹا بدلا دیتے قسم سے یہ دس روپے پہ میں نے لیا ہے اور اس کا قیمت خرید تو دس روپے اور اصل میں ان نے خریدا ہوتے ہیں سات آٹھ یا پانچ روپے پہ وہ کلا مقدمات جوٹے لڑتے ہیں عدالتی تو تباہ ایسے جوٹ کو نو خود بولنے والے بورا جانتے ہیں اس کو لوگ بورا سمجھتے ہیں یعنی جوٹ اتنے بعض جوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ جوٹ تصور نہیں کرتے ہیں علم کے اصل میں کیا ہوتے ہیں جوٹ ہوتے ہیں تو جوٹ ہے اور یاد رکھیں گناہ کو گناہ نہ ماننا بھی کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے اس لئے اس سے بچی رہے السلام